چلے اب بتاتے آپ کو کہ ڈی ایم صاحب نے کیسے پڑھایا سمجھ دھاری کا پارٹ تو گوپال گنج کے کلیان پور میں ایک ودوہ کو گاؤں والوں نے مٹے میل بنانے سے روک دیا تھا وہاں کے ڈی ایم راہل کمار کو جیسے ہی اس بات کی خبر ملی وہ خود سکول پہنچ گئے اور انہوں نے اسی محلہ سے مٹے میل بنوایا اور خود بکھایا اس کے ساتھ ہی آدیش دیا کہ کھانا وہی ودوہ بنائے گی یہ ہے سنیتا اور ان کے بغل میں کوٹ پینٹ پہنے ہاتھ میں تھالی پکڑے کھانا کھا رہے ہیں شخص ہیں گوپال گنج کے ڈی ایم راہل کمار تو اب آپ کے مند میں سوال اٹھے گا کہ گوپال گنج کے ڈی ایم آخر زمین پر یوں بیٹھ کر کھانا کیوں کھا رہے ہیں کیا گوپال گنج کے کلیکٹر سنیتا کے رشتے دار قریبی یا دوست ہیں یا پھر سنیتا کوئی ہوتل چلاتی ہے جہاں ڈی ایم کھانا کھا رہے ہیں آخر یہ کیا ماجرہ ہے ہم آپ کو پورا واقعہ سمجھاتے ہیں سنیتا بیہار میں گوپال گنج کے راج کے مدھ ویدیالے کلیانپور میں مدھے مل بنانے کا کام کرتی ہیں سنیتا ویدھا ہے ان کے کھانا بنانے پر پچھلے دنوں گاؤں کے دبنگوں نے ایتراز جتایا تھا سولہ دسمبر کی صبح دبنگوں نے اسکول کو گھیر لیا اور ہنگامہ کیا بھیڑ نے انہیں بچوں کے لیے ابشکون قرار دیتے ہوئے اسکول بند کرا دیا تھا سنیتا کو آئندہ اسکول میں داخل نہیں ہونے کی تھمکی دی گئی تھی اسکول سے نکالا جانا سنیتا کے لیے گہرا دھکا تھا رسوئیے کی نوکری کے ذریعے وہ اپنا اور اپنے دو بچوں کا پیٹ پالتی ہیں لیکن گاؤں کے کچھ لگوں کی دکیا نوسی سوچ کی وجہ سے ان کے روزگار کا سہار آچھن رہا تھا لیکن انہوں نے ہار ماننے کی جگہ ایس ڈی ایم سے لے کر ڈی ایم دفتر تک اس بات کی شکایت درچ کروائی سنیتا کی شکایت کا گوپال گنج کے ڈی ایم رہل کمار نے فوراں سنگیان لیا وہ خود اسکول پہنچ گئے ڈی ایم نے سنیتا سے میڈے میل بنوایا اور خود بھی کھایا اس کے ساتھ ہی آدیش دیا کہ اسکول میں میڈے میل سنیتا ہی بنائیں گی دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا کے مطابق دیش میں چار کروڑ بات تیس لاکھ اکسٹھ ہزار چاہ سو اٹھتر ویدوائیں ہیں 21 سدی میں ویدوہ کے ہاتھ سے بنا کھانا نہیں کھانے کی بات کرنا اس دکیا نوسی سوچ کو درشاتا ہے جسے آج کا بھارت کہیں سے منظور نہیں کر سکتا گوپال گنج کے ڈی ایم کے اس قدم سے امید ہے کہ گرامینوں کا نظریہ بدلے گا اور وکسید بھارت کا سپنا سچائی میں بدلے گا آگاش زی میڈیا سیوان